ڈلی میں شاہی عیدگاہ کے قریب موجود پارک میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگانے کا جو معاملہ ہے وہ اب گرماتا جا رہا ہے اس طرح کی کال دی گئی کہ تمام جو لوگ ہیں وہ عیدگاہ کے باہر اکٹھا ہو اور اندر یہاں پر بھاری جو پولیس بل ہے وہ تینات ہے اور لوگ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ میسیج ایک ویٹس اپ پر اور دوسرے جو شوشل میڈیا ہے اس پر ڈالا گیا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہو اور اپنا جو احتجاز ویرود ہے وہ درش کرائے جس کے بعد بھاری پولیس بل آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے بیریکیٹ لگائے گئے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اندر ہے اس نے کال دی گئی کہ کہاں سے میسیج آئے تھے کہ بھائی یہاں پر لوگ اکٹھا ہو یہاں پر کسی میسیج کسی سے نہیں ہوئی دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی لوگ کہیں سا آئے کیسے روپ میں ہے ہمارے آنکہ کوئی لوگ نہیں تھے باہر سے لوگ آئے باہر سے لوگ کر کے چلے گا ہے ہم اپنے صدر دانے کی پولیس کے ساتھ ہیں یہ پولیس بھائی ہمارے ہیں ہم ان کے کورپوریٹ کے نہیں ہے کھڑے میں ہیں یہ پرانی پوست تھی جو پرانا تھی یہ جب پوست جلی ہوئی ہے یہ بہت تین سال پرانی پوست ہے ابھی کی کوئی پوست نہیں ہے بس لوگوں نے ڈالٹی ایڈٹ کر کے ڈالٹی کہاں سے آئی کیا ہوا یہاں کے لوگ کوئی نہیں ہے یہاں کے لوگ کچھ نہیں کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کس نے افافہ پہلائی ہے یہاں سے نہیں بس وہ یہ صرف سوشل میڈیا پر یہاں کے لوگوں کی طرف سے کوئی پروٹیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ ادھگا میں ہمارے تھسجے کو ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نماز پڑھی آتی ہے تو اس لیے جاتی ہے تھسجے کے تھسجے آپ دیکھ لو تھسجے ایسا تھسجے کو ہمارے ہاں ایک بہت ہی دکھا میں نماز ہوتی ہے اس کے نیجا جاتا اور کچھ بھی بات نہیں ہے کوئی اندر نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سارا محل دھیک ہے ہمارے ہاں کا کچھ بھی نہیں ہے جا ہوا آج کے اچانک سے جہاں لوگ اکٹا ہو گئے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک میسیج پھیلائی گیا کسی سے ایک افافہ پھیلی تھی تو اس کی ویسے تھوڑا بہت یہاں پہ ہوا یہاں کے محلے کے لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر نہ کسی کا کوئی پروگرام ہے نہ کوئی ایسا پروگرام تھا یہ کسی نے افافہ پھیلائی گئی تھی جس کے ویسے لوگوں میں تھوڑی چی بیچیننی چیہ ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ یہاں کا اور لوگ کا یہاں کے محلے کے لوگ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگ کسی کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگ Gesundheits fellow یہاں کوئی پرشاہ نہیں کر رہا ہے کچھ لوگ باہر کے آئے تھے ان لوگوں نے دوڑا سا پتر در رکھتے ہیں کچھ نہیں وہ چلہ بھی لائے کر نارے لگا کر سلے گا اس طرح سے بس وہ کتنے لوگ تھے ہوئے دس بچ لوگ تھے سارے چلے گا وہ کر کر آئے کسی کچھ نہیں وہ چلہ رہے تھے ایسی بس پولیس کے اوپر چلہ چلو کس سلے گا یہ بس اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہو اور اب آپ کو ایک ایک کر کے جوڑا وائرل میسج دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سوشل میڈیا میں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی پوست کر کے الگ الگ گروپ کو یہ میسج بھیجا گیا اسے وائرل کیا گیا میسج میں لکھا کیا گیا تھا جسٹس فور شاہی ادگا نیر فلسطین اور نیر فلمستان لیلی آن 26 ستمبر شام کو چار بجے سب ہی بھائی بہن یہاں پہنچے آپ دیکھیں میسج میں لکھا گیا ہے سب کو پہنچنا ہے اور پوست کو آگے زیادہ سے زیادہ سینڈ کیجئے پلیز اور اس میں لکھا گیا ہے کہ فلمستان کے پاس آپ پہنچے ایک میسج 25 ستمبر کی تاریخ میں جاری کیا گیا جس میں اگلے دن پردشن میں شامل ہونے کی بات لکھی گئی ہے پروٹسٹ فورم ٹومورو 4 پی ایم اللہ اکبر وہیں کچھ لوگ میسج بھی جاری کر رہے تھے جس میں لکھا گیا ہے مسلمانوں اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے شرم کرو کیا مو دکھاؤ گے خدا کو جسٹس فور ایدگا قریش نگر ریلی اور 26 ستمبر اور شام کو چار بجے کا جیسے یہ سارے میسجز وائرل ہوئے پولیس ایکشن میں آگئی تورانت چیتابنی جاری کرتے ہوئے پولیس کا بھی نردش شامنے آ گیا کہ ہم نے کسی کو بھی پردشن کے لیے انومتی نہیں دی ہے اور نہ ہی جلوس نکالنے کے لیے کوئی اجازت دی گئی ہے اگر کوئی ایسا کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی قانون کے تحت اب آپ کو پورا معاملہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل تیس ہزاری ٹو پنچکویا روڈ تک فری سگنل سڑک نرمان کا کام چل رہا ہے اب تیس ہزاری سے فلمستان تک دیڑ کلومیٹر کا جو فلائی اوبر ہے وہ پرستابیت ہے بننا ہے روٹ میں رانی جھانسی گولچکر آتا ہے اب یہاں پر بنی رانی لکشمی بھائی کی مورتی کو ڈیڈی اپ پارک میں شفٹ کرنے کی تیاری کی گئی ہے کہ اس کو ہٹا کے چوک سے پارک میں رکھا جائے گا اب جس کے خلاف شاہی ایدگا کمیٹی نے ہائی کوٹ میں عرضی ڈال دی پارک پر اپنا مالکانہ حق بھی بتا دیا ہائی کوٹ نے یاچی کا خارج کر دی اور ایدگا کمیٹی کو بھڑکار بھی لگائی تھی اب پارک میں مورتی کی اجازت ملی اور اسی کے بعد یہ بھڑکاؤں میسج شروع ہو گئے وارل ہونا شروع ہو گیا اور مورتی لگانے کا ویروت کیا گیا سوچئے رانی لکشمی بھائی جنہوں نے دیش کے لیے انگریزوں کے ساتھ لوہا لیا اپنی جان دے دی نہ دھرم تھا نہ مذہب تھا صرف دیش پریم تھا ان کے لیے بھی لوگ اس طرح کی خیالات رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وارل میسج کا مقصد کیا تھا آج جمعہ کی نماز ہیں اس سے پہلے پروٹس کا آہوان کیا گیا کیا کسی سادش کے تحت یہ میسج جاری کیے گئے کوٹ کے فیصلے کے بعد اچانک کون ایکٹیو ہوا ہے جس کے اشارے پر بھیڑ کو بلانے کی بات کہی گئی تھی کیوں وہ میسج جاری کیے گئے یہ سب آپ انویسٹیشن کا پارٹ ہے کیونکہ تحقیقات ہوگی اور انویسٹیگیشن میں سامنے نکل کر آئے گا کل شام کو ایدگا کے سامنے جمع لوگوں نے پورے ماملے پر کیا کہا شویب رجا کی گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں تو لوگوں کی رائے آپ کو سمجھ میں آئے گی آج یہ کہتے ہیں کہ جگہ ڈی 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 کی دی یہ وکبورٹ والوں نے کیا کر رہا کیوں کہا یہ ہمیں پتہ نہیں لیکن ڈی 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 یہ پروف کرے کہ یہ جگہ ہماری ہے وکبورٹ تو سمجھ لو کہ دباؤں میں ہے یا کیسے ہے یہ اللہ جانتا بہت سارے میسج موبائلوں میں بھیجے تھے کسی نے کہ چار بجے کٹا ہونا ہے یہاں پر سر ایسا ہم نے تو خیر خوش نہیں سنا ہم تو ابھی نماز پڑھ کر کے آ رہا باقی اگر پروٹسٹ اگر طریقے سے کیا جاتا خاموشی اعتجاج کی جاتی تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلے کا حل ہوتا وہ جو ریلی کی بات ہوئی ہے کس نے کیا ہے نہیں جو آپ بتا رہے ہو آپ کے اکورڈنگ جو آپ بتا رہا ہو کہ میسج آیا ہے ریلی کا تو ریلی کی نہیں تو پہلے پرمیشن لی جاتی ہے باقی اگر ریلی کے بجائے سر یہاں اعتجاج کیا جاتا روڈ پہ خاموشی سے پروٹسٹ کیا آیا تھا پروٹسٹ کی اجازت ہے سویدان کی یہی یہ بات ہماری کہ یہ جو ہماری جگہ ہے ہماری جگہ پہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے مورتی کا مورتی کا یہی ہے ہمارا ہم لیکن ہائی کورٹ میں وک بورڈ نے تو کہہ رہا بھئی ہماری تو زمین ہی نہیں ہے وک بورڈ نے کہہ دیا ہائی کورٹ نے کیا کر دیا اس ٹیم تو کچھ پتا نہیں چلتا ہائی کورٹ اور یہ سرکار کیس سے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مگر ہماری جگہ پہ جو ہو رہا ہے ہم تو اس جگہ کے لئے اپنے پروٹسٹ کے لئے کھڑ ہوئے تھے یہی ہماری سرو سے یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں جانتے ہیں اس چیز کو کہ ساری جو جگہ ہے یہ عیدگا کی جگہ ہے اور اب یہ نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈی 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 یا وک بورڈ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے سرو سے ہی شاہی عیدگا کی ساری جگہ جو ہے شاہی عیدگا کی ہے اور اس وقت تمہارے ساتھ شوئے بھی جڑ گئے ہیں اب شوئے دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو ہے کہ آج جمعے کی نماز پڑی جانی ہے تو آج کس طرح کا ماحول ہے کیا آپ لوگوں کے اندر کل کی طرح وہ گصہ نظر آ رہا ہے یا پھر سب کچھ ماحول شانت ہو چکا ہے دوسری بڑی بات ہے کہ جب ہائی کورٹ سے معاملہ نپٹ چکا ہے یہ زمین جب ڈی ڈی ہیک کی ہے تو پھر بھی کیوں لوگ اس پہ اپنی حق داری بتا رہے ہیں اور تیسری چیز ہے کہ کیا پولیس کے ہاتھ کچھ سراغ لگے کون وہ تھے جو ایک خرافات کرنے کی کوشش کر رہے تھے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھئے اس کی تو لگاتار پولیس جاج کر رہی ہے کہ دراصل کس نے میسیج پھیل آیا ان تمام چیزوں کی جاج کی جا رہی ہے جہاں تک آج کے دن کا سوال ہے جمعے کی نماز کا تو عیدگاہ کے اندر ایک مسجد بھی ہے جس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں سرخشہ کے قڑے انتظام کیے گئے پولیس اور بیریکیٹ آپ کو نظر آئیں گے عیدگاہ کے بلکل سامنے میں موجود ہوں لیکن چونکہ ابھی سوا گیرہ ہی بجے ہیں تو چونکہ نماز کا جو وقت ہے وہ ڈیڑھ بجے کا ہے تو لوگ تو بہت زیادہ یہاں پر نہیں آئے حالانکہ عیدگاہ کے اندر اسکول بھی چلتا ہے تو یہاں سے بچوں کی ضرور چھٹی ہو گئی ہے جمعے کے روز جلدی بھی ہو جاتی ہے چھٹی اور یہ جو پارک ہے اگر میں دکھاؤں یہ تو یہی وہ پارک ہے جس کو لے کر جھگڑا ہے دیکھئے یہ عیدگاہ کی چار دیواری ہے اور کئی اکڑ میں یہ پوری جو زمینیں وہ فیلی ہوئی ہے دوسری طرف بھی ہے لیکن یہاں آپ کو جو یہ پولیس کرمی ہے اور گاڑی جو نظر آ رہی ہے سامنے ایک ٹین شیڈ بھی آپ کو نظر آئے گا وہاں پر جو خدائی کا کام ہے وہ چل رہا ہے پولیس نے ابھی منع کیا ہے وہاں جانے کے لیے لیکن یہاں پولیس بہت زیادہ اب دیرے دیرے یہاں پر جو پولیس ہے وہ آ رہی ہے تاکہ اب اگر بھیڑ بڑھتی ہے جو میں کی نماز کے لیے بھی تو ویستہ کو چاک چوبند کیا جا سکے تو میں تصویر یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ عیدگاہ ہے اور عیدگاہ کا جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ یہی ہے اس کے بعد آپ کو جو جھاسی رانی روڈ ہے وہاں سے چلتا ہوا نظر آئے گا تھوڑا سا ہی سہی اور اسی روڈ کے قریب یہ پورا پارک فیلا ہوا ہے جس کر ڈیڈیے یہ کہہ رہا ہے کیا یہ جھگڑا بھی بچا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سے تو آرڈر آ چکا ہے یہ زمین ڈیڈیے کی ہے پھر کیوں یہ اتراز ہیں بلکل دیکھیں لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے لیکن وہ اوپری عدالت میں جائیں گے یعنی کہ اس لڑائی کو لے کر اوپری عدالت میں جائے گا ایسا ان لوگوں کہنا ہے کل جو ہمیں جانکاری ہے سپریم کورٹ کے بہت سارے وکیلوں سے جو عیدگاہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوئی لیکن وہاں پر کام لگتار جاری ہے اور رانی لکشمی بھائی کی جو مورتی ہے اس کو شفٹ چونکہ یہاں پر کیا جانا ہے اور یہ پورے پول کا جو فلائیوار ہے اس کا وستاری کرن ہونا ہے اس گول چکر تک جہاں پر رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگی ہے تو اسی پارک کو لے کر جھگڑا ہے جہاں کی تصویریں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہمارے سماتہ تھا شویب نے ہمیں وہ جگہ دکھائی فلال وہاں پر حالات ابھی پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں آج جمعے کی نماز بھی ہو نہیں اسی وجہ سے پولس کی بڑی تعداد میں یہاں پر تینادی کی گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مان لیجے اگر یہ زمین اگر ڈیڈی کے نئے بھی ہوتی تو کیا رانی لکشمی بھائی جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اس دیش کی ماتی کے لیے اپنی شہادت دے دی کیا ان کے لیے اتنی سی بھی زمین کوئی اپنے پاس دے نہیں سکتا ان کی اکمورتی کے لیے خیر یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے